جی یہ مس روز کی بیس میں آج یوز کر رہی ہوں فیر اس کا کلر کا نام ہے فیر کلر کی اور یہ ہماری جو کلائنٹ ہیں ان کا ہم کر رہے ہیں میک اپ کر رہے ہیں میک اپ ان کو سوفٹ دینا ہے کو بہت زیادہ نہیں دینا آئی میک اپ ان کو بلکل سوفٹ سی لک چاہیے تھوڑا سا ایکسٹینڈڈ آئی لینر چاہیے یہ میں بیس فرس ٹائم یوز کر رہی ہوں تو میں اس کے ریزلٹ بھی چیک کرنا چاہ رہی تھی برش کی مدد سے میں نے سارے رکھا دیئے اس کے بعد ایک سپونس لے کے ملے سارے اس پر ٹیپ ٹیپ کر کے اس کو فکس کر رہی ہوں لوس پاوڈر لگا رہے ہیں اس پر میں نے کرسٹین کا لوس پاوڈر اور بی کیوٹ کو مکس کیا آئیوری میں آنکھوں کی نیچے اچھی طرح سپلائے کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر بیس سچی سے فکس ہو جائے آج یہ میں مدورا کی لپسٹرک لیے براون کلر کی اور آج میں سیکنڈ کنٹورنگ کر رہا ہوں یہ دیکھیں سیکنڈ کنٹورنگ کرنا کتنا ایزی ہے یہ ان لوگوں کے لیے میں نے ٹکنیک بتا رہی ہوں کہ جن کو صحیح کنٹورنگ کرنے کا پرابلم ہو رہا ہوتا نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ یہ براون کلر کا لپسٹک جو ہے یہ اس کا نمبر میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا میرے خیال میں ٹوزرو فور ہے یا اس طرح ابھی میرے میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دیکھتوں گی اس کا نمبر یہ دیکھیں ان کے چیک پون نکالی ہے پھر یہاں پر میں لائن لکھا کے یہاں پر ان کا ایسی کا پر تھوڑ سا ایج تھا نا سکیئر تو اس کو میں نے ٹک کیا ہے نوز کا بریج آف نوز تو آپ میری کو شہتی کہ آپ کو ایزی سے ایزی میتھڈ سے جو اینا چیزیں بتاؤں اور ان لوگوں کے لیے بھی آسان ہو جائے جو جنہوں نے پروفیشنل نہیں سیکھا ہوا جی یہ بلش آن ہے پنک کلر کا وہ میں اپلائے کر رہی ہوں اس میں جو کنٹورنگ کلر ہے اس کے اوپر بھی لگا رہے ہیں اور آگے اپل آف چیک پہ جو ہے نا وہ بلینڈ کر رہے ہیں اگر آپ کے کلائن کو تیز بلش آن پسند ہے تو آپ تیز لگا لیں اور اگر لائٹ پسند ہے زیادہ تیز نہیں پسند تو ان کو زیادہ تیز نہ لگیں یہ میں ایف ون ہے کریلون کی سٹک اور وہ ہائلائٹ ایریا پہ لگا رہی ہوں اب اس کے اوپر کرسٹین کا ہائلائٹر ہے وہ میں اپلائے کر رہی ہوں ہائلائٹ پہ ہائلائٹر ایک موقع پھر فریش کہہ لیا کریں یہ دیکھیں کتنا اچھا اس میں شائن آئی ہے براؤن کلر کا کریلون کا یہ کیک لائنر ہے اس سے آئی بروز کو شیپ دے رہے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی براؤن پینسل ہے یا کوئی براؤن پاوڈر ہے جیل ہے کچھ بھی آپ اس سے یوز کر سکتے ہیں یہ روٹ براؤن یہ بھی کریلون کا پاوڈر کنٹورنگ کلر ہے یہ میں فرانٹ پہ آئی بروز کو دے رہی ہوں تاک ایک سوفٹ لوک آئے ایف ون سٹک جو ہے اس سے میں آئی بروز کو پرومیننٹ کر رہی ہوں یہ جو میرے پاس براش ہے یہ سمپل جو پینٹ براش ہوتے ہیں بچوں کے یہ وہ ون نمبر کا براش ہے یہ کٹ براش ہے اس کے ساتھ میں وہی براؤن جو آئی بروز پہ لگایا ہے وہ میں آنکھوں کو تھوڑا سا انہینس کرنے کے لئے کورنر دے رہی ہوں سوفٹ سا میکپ ہے سوفٹ لوک ہے گلیمر کی یہ آئی پائلٹ ہے آپ کوئی سے بھی لے لیں اس میں لائٹ براؤن کے لئے اس کو بلینڈ کہہ رہی ہوں یہ ویڈیو کسی بہت کسی پروفیشنل نے نہیں بنایا ہے کام سمپل سے موبائل سے بنایا ہے اس لئے لیکن میرے پوری کوشش ہے اس میں میں آپ کو جتنا دکھا سکوں وہ آپ کو نظر آئے یہ بھی ایف ون جو ہے سٹک کریلون کی اس کے ساتھ میں یہ لڈ جو ہے وہ اس پر لکا کے اس کو پرومینٹ کر رہی ہوں شیپ بھی دے رہی ہوں لائٹ براؤن سے بلینڈ کی ہے میں نے سوکٹ ایریا میں یہ جی چھوٹا سا اپنے گلو کرتک ہے اس میں سے لائٹ شائن مالا کلر ایک جو ہے وہ میں لکا آ رہی ہوں آئی لائنر بلیک ایکوا کیک یہ بھی پینٹ ویڈا برش ہے جو پینٹنگ کرتے ہیں اس کا زیرو نمبر کا یہ آپ کو سٹیشنری ویلی شاپ پہ مل جائے گا اگر شاپ پہ نہیں جا سکتے دراز پہ آپ کو رام سے یہ مل جائیں گے بہت سستے سستے سے لائنر نیٹ کر رہی ہوں بیس کے ساتھ جی اب یہ آئی بروز پہ میں نے پہلے بیس کے ساتھ برو بون کو وہ لائٹ کیا پھر اس کے پر ہائی لائٹر لگا دیا ہے مسکارا پہلے لگا لیں اچھی طرح سے تاکہ جو آئی لائشز پہ بیس پاوڈر جو بھی دست وغیرہ پڑی ہے وہ صاف ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ میں نے 3 ڈی آئی لائشز جو ہے 3 ڈی آئی لائشز لگائی ہیں ان کو سوئی ٹچ کی گلوٹ سے گارنٹ کلر کی میں میڈورا کی لپسٹک پہلے ان کو لگا رہی ہوں اس کے اوپر میں ریڈ کلر اپلائی کروں گی میٹ لپسٹک پہلے لگا رہی ہوں اس طرح ڈبل جب کوٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر بہت کافی دیرے وہ سٹے کر جاتے میڈورا کی گارنٹ کلر ہے اس کے اوپر میں مس روز کا میٹ گلاس یہ میٹ لپسٹک والا جو پائلٹ ہے اس میں سے میں نے ریڈ کلر یوز کر رہی ہوں یہ بھی پینٹ برش ہے پینٹ برش ہے اس کے ساتھ اس لئے بہت اتنی صحیح آپ کو لوگ نظر نہیں آرہی ہوگی لیکن بہران میں نے پوری کوشش کی ہے آپ کو دکھائیں بہت سوفٹ میکپ ہے اور ایزی طریقے سے کی ہے ان کو کھلے وہ بال چاہیئے تھے بلکل لوز سے نا تو بہت ہیوی بیک آم ہوئے بہت بڑے بڑے ہیسٹائل ان کو نہیں چاہیئے تھے سوفٹ لوگ چاہیئے تھے ہیسٹائل میں بھی آئرن کے ساتھ کلز بنا رہے ہیں آؤٹ ورڈ انشاءاللیک پوری ویڈیو بنائیں گے جس میں آئرن کے ساتھ کلز بنانے کا بتا ہوں گے سامنے سے ان کی فرنجز زیادہ شورٹ کٹی ہوئی تھی اس لئے وہ ہم نے پیچھے ہی کر دی ہیں نووہ کا ہیسپری سٹرونگ والا ملک آ رہی ہوں گے شورٹ اب ہر چھوٹ چھوٹی سی فرنجز کٹی ہوئی ہیں تو ان کو سٹرونگ ہیسپری سے اب میں یہ کہہ رہی ہوں کیونے کا ہیسپری ایک سائیڈ سے کان کے پیچھے میں نے پن لگا دی ہے دوسر سائیڈ سے یہ یہ ان کی ٹوٹر لوگ کیا ہے اور ہم نے پھولایا ببیندے ہیں اور ہم نے پھولایا ببیندے ہیں جس اچھی با اس کے پیچھے لگا چہتے ہیں ان کے پیچھے رہے ہیں موسیقی موسیقی